بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اینکر پرسن اقرار الحسن نے اپنے اساس عوام کے سامنے پیش کر دیے ہیں وہ یہ کام کرنے والے پاکستان کے پہلی صحابی بن گئے ہیں ایک ویڈیو پیغام میں اینکر پرسن اقرار الحسن نے کہا ہے کہ وہ رضا کرانا طور پر اپنی تمام اساسوں کی تفصیلات بتا رہی ہیں کیونکہ جب بھی آپ ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں جو آپ کے ٹیکس کے پیسوں پر ضروریات پوری کر رہی ہوں تو وہ آپ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں وہ ٹیم سریعام کے رضاکاروں پر جواب دینے کے لیے یہ ویڈیو تیار کر رہے ہیں ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ اقرار الحسن نے کراچی میں بنائے گئے ریسٹورنٹ سے علیہدگی کا بھی اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر علیہدگی احتیار نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ایک سو پچاس لوگوں کا روزگار بابستہ ہے ان کی تنقواہیں ادا کرنی ہیں اس لئے جس دن ریسٹورنٹ کھل جائے گا اسی دن اپنے شیرز سے دستبردار ہو جاؤں گا آپ کو بتاتے چلیں کہ اقرار الحسن نے کراچی میں بنائے گئے ریسٹورنٹ سے بھی علیہدگی کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر علیہدگی احتیار نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ایک سو پچاس لوگوں کا روزگار بابستہ ہے ان کی تنقواہیں ادا کرنی ہیں اس لئے جس دن ریسٹورنٹ کھل جائے گا اسی دن اپنے شیرز سے دستبردار ہو جائیں گے اور حکومت کے پاس دستاویزات جمع کروا دیں گے اینکر پرسن کے مطابق دوہزار پانچ میں ان کی پہلی تنقواہ نوہزار درمتی جو پاکستانی روپوں میں ساڑھے چار لاکھ روپے بنتی ہے پچھلے تین سال میں انہوں نے ساڑھے چار کرو روپے کا انکم ٹیکس ادا کیا ہے لیکن آج بھی قرائے کے گھر میں رہتے ہیں قرار الحسن کے مطابق ان کے پورے خاندان کے پاس اقرار الحسن کا کہنا تھا کہ انہوں نے پچھلے پانچ سال سے سات کروڑ روپے کے قریب ٹیکس ادا کیا ای بی آر کی ویب سائٹ پر ارکان قومیوں صوبائی اساملی کے ٹیکس کی آخری لسٹ دوہزار سترہ کی ہے اس سال انہوں نے ایک کروڑ چوالیس لاکھ انکم ٹیکس دیا ہے یہ ٹیکس موجودہ اور سابق وزرائی آزم وزرائی آلہ سمیت 99 فیصد ارکان اساملی سے زیادہ ہے اقرار الحسن کا کہنا ہے کہ 90 فیصد ارکان کا سالانہ ٹیکس میرے مہانہ ٹیکس سے کم ہے لیکن میں آج بھی اپنا گھر کردنے کی استعداد نہیں رکھتا کیونکہ میں نے پہلے دن سے ہی اپنی آمدنی کارنی سے فیصہ مخلوق خدا کے لیے وقت کر رکھا ہے انکر پرسن کے مطابق ہم سب چائے کی پتی سابن کی ٹیکیا پانی بجلی ہر چیز پر انکم ٹیکس کے علاوہ بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں جن سے حکومتیں چلتی ہیں اب رسم چلی آئی ہے کہ آپ ان حکومتوں یا پیچھلی حکومتوں کے ذمہ داروں سے سوال بھی نہیں کر سکتے آپس میں الجنے کی بجائے اپنے ٹیکس سے مستبید ہونے والوں سے سوال کیجئے ویورز آپ اقرار الحسن کے ان خیالات کے بارے میں کیا کہیں گے اپنی قیمتی رائے کا ظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ نئی آنے والی تمام ایمپورمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکس پور ووچنگ